اب تک آپ سب نے مہان انکل پرویز رشید کا وہ ٹوٹا دیکھ لیا ہوگا کہ جس میں وہ ایک معصوم بچے پہ اپنے ہاتھوں سے ظلم کر رہے ہیں اس کا گلہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اوپر اسی سکرین میں کارنر پر ایک بڑے گوشت کی دکان کو ہلتے جلتے دکھایا گیا ہے یہ ویڈیو مجھ تک کافی دن پہلے پہنچی تھی لیکن میں نے پڑھتا رکھنے کی خاطر اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا لیکن اب یہ پورے سوشل میڈیا پہ بلکل وائرل ہوئی پڑی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ وہی انکل ہیں یہ وہی پرویز رشید صاحب ہیں جو آپ کی اور ہر پٹواری کی ہر دل عزیز گراج کماری یعنی مریم فرار خبیز کی سیاسی اور دوسری تربیت کرتے ہیں ان کو تمام تر تقریروں کے بلٹس لکھ کے دیتے ہیں اور ان کو ہر اشکل جو فیڈ کرتے ہیں یہ وہی ہیں ایک دوسری تصویر بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی دیکھئے گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اور کیا کیا فیڈ کرتے ہیں اب رہا سوال یہ کہ کیا یہ ویڈیو اوریجنل ہے یا فیک ہے ریل ہے یا فیک ہے یہ ویڈیو آدھی ریل اور آدھی فیک ہے جی آپ حیران ہوں گے کہ یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے والے ہر سورس نے یہ کہا ہے کہ یہ ویڈیو ہنڈرڈ پرسنٹ ریل ہے لیکن میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ پرویز رشید والا حصہ ریل ہے اور وہ جو کارنر میں بڑے گوشت کی دکان کو ہلتے جنتے دکھایا گیا ہے وہ فیک ہے وہ اوپر پیسٹ کی گئے یا اس کے نیچے اصل کنیز ہے ایک کنیز ہے جس کو ویڈیو وائرل کرنے شیئر کرنے والوں نے چھپا دیا ہے اور وہ مشین کون ہے یہ مین چیز ہے ویڈیو وائرل کرنے والوں نے اس ویڈیو کو لیک کرنے والوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ آزم سواتی کی ویڈیو کا بھی تعلق انہی سے ہے یہ دیکھنے اگر آپ کی ویڈیو لیک کی ہے تو ان کی بھی کر دی گئی ہے اصل میں یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے چونکہ ان دو پارٹیوں کے درمیان یا ان کے ان کے علاوہ کچھ کوئی ایسا ہے کہ جس کے اوپر سارا نزلہ زکام سارا الزام آ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو صاف کرنے کی خاطر اب ممکنہ طور پر اگلی ویڈیو پیپلز پارٹی کے کسی کارکن یا کارکنہ کی ہوگی ہو سکتی ہے تو یہ ویڈیو وہ جو اوپر کارنر میں میں اس کو دکھا نہیں رہا لیکن جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے ان کو پتا ہے کہ وہ جو وہ وہ کر رہی تھی وہ اصل نہیں ہے اس کے نیچے ہے گراج کماری کی ایک کنیز لبو کون ہے وہ لبو کون ہے